اب ہم پیج نمبر نائنٹین پڑھیں گے یونٹ نمبر فور گرامر ٹریکی ورڈز سم ورڈز آس کسٹن جیسے کہ آپ نے پیچھے بھی کچھ ایسے ٹریکی ورڈز پڑھے ہیں جو کسٹن کے لیے یوز ہوتے ہیں یہاں پر بھی سیم وہی میتھرڈ یوز ہوگا ہاؤ، ہیو، ہیو، ہیوز، ہیوز ہاؤ کا استعمال کہاں ہوگا یہ پڑھا جائے گا ہیوز کا کدھر ہوگا اور ہیوز کا یہاں پر ہے ہاؤ، ڈیٹ یو، ڈو، ڈیٹ ہیو، 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 گوٹ اٹ ہیس، ہیس، تاکیٹ رن اوے پارٹ اے کو اوپر دی گئی ایکزیمپلز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے پارٹ اے کو سولف کرنا ہے رائٹ، ہاؤ، ہیو، ہیو، اور ہیس نمبر وان ڈیش، یو، گوٹ منی ہاؤ یو، گوٹ منی نمبر ٹو ڈیش، مجھ، دس، اٹ کوسٹ یہاں پر کیا آئے گا ہاؤ نمبر ٹری ڈیش، ٹائم، ٹو پلے یہاں پہ آئے گا ہیوز نمبر فور ڈیش، یو گوٹ جکسا یہاں پہ آئے گا ہیوز اسی طرح آپ نے دوسرے سنٹنسز کو بھی سولف کرنا ہے اس کے کریکٹ ورڈ کے ساتھ اب ہم پڑھیں گے پارٹ بی زو اور فارم یہاں پر ہم مینشن کریں گے کہ کون سی چیزیں آپ زو میں دیکھتے ہیں اور کون سی فارم میں یہاں پر ہے نمبر وان چکن چکن کہاں پہ ہوتا ہے فارم میں نمبر دو ایلیفنٹ ایلیفنٹ کہاں دیکھتے ہیں آپ زو میں نمبر تری بیر بیر کہاں دیکھتے ہیں سو نمبر فور شیپ شیپ کہاں پہ دیکھتے ہیں فارم اسی طرح آپ دوسرے بھی اینیمالز تینگز کو دیکھتے ہوئے بتائیں گے کہ کون سی کہاں پر آپ چیزیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے پارٹ سی لیسن اینڈ سپیل ہم پیچھے ریڈنگ میں جو نیو ورڈ پڑھ چکے ہیں آپ نے وہاں پر ان کو لکھنا ہے اور ان کے سپیلنگ اچھے سے یاد کرنے ہیں تھانک یو